موسیقی شریف گرتیک بہادر آف منیجمنٹ جو ہے وہاں پر صدار ایم پی ایس چڑھا جی کو بطور چیرمنٹ بنایا گیا اور صدار جس بی سنگھ جسی کو بطور منیجر وہاں پر بھیجا گیا صدار جس بی سنگھ جسی نے منیجمنٹ کا جسی گیورہ کیا راؤنڈ لیا اپنے پوری بیلڈنگ کا ان کو ایک روم میں جہاں پر لاک لگا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے پوچھتا کی کہ اس کے اندر کیا ہے تو پتا چلا کہ وہاں پر ایک سیٹ اپ باکس جو کی ریلائنس والوں کا ہے وہ لگایا گیا پورا روم کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں فائبر آپٹیکل انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر یہ ایک ایسا ڈیوائز ہوتا ہے جو انٹرنیٹ چلانے کے لیے ہر کمپنی ایٹ ایل والے اور ریلائنس والے یہ انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں جیسے ٹاورز لگتے ہیں ہر بیلڈنگوں کے اوپر جو ہزاروں لاکھوں روپیہ جہاں پر لوکیشنز کو دیکھتے ہوئے قرائے پر چڑھتے ہیں ویسے یہ سرویس پروائیڈرز جو ہیں وہاں پر لگائی جاتے ہیں تاکہ اس کے تھرو وہ پورے ایریز میں اپنا انٹرنیٹ سسٹم چلا سکے ہیں پتہ کرنے کے بعد کہ یہ کہاں سے کس کے کہنے پر یہ چالو ہوا ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کوئی منیجمنٹ کے پاس ڈیریکٹر کے پاس آفیس کے کسی سٹاف کے پاس کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا اس کی جانکاری لیتے ہوئے انہوں نے اس سسٹم کو آف کرا دیا کہ جن کا یہ سسٹم ہے وہ اپنے آپ آ کے بات کریں گے گردوارہ کمیٹی میں بھی انہوں نے آ کے پوچھتاج کی کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ وہاں پر تو نہیں پڑا ہوا یہاں پر بھی پتا چلا کہ یہاں پر بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور جس وقت اس سسٹم کو آف کرایا گیا تب ان کو ایک فون آتا ہے ریلائنس والوں کی طرف سے جیو کے نام سے جو ریلائنس کا یہ انٹرنیٹ سرویس چل رہی ہے ان کا منیجمنٹ کا کوئی آدمی تھا انہوں نے اس سے بات کی کہ بھئی آپ نے ہمارا سسٹم بند کر دیا اس سے ہمارے لوگوں کو جن کو یہ ہم سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو بڑا دکت آ رہی ہے تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا انٹرنیٹ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور دو دن پہلے انہوں نے ہمیں ایک ایگریمنٹ پروائیڈ گیا جو کہ اس وقت کے پردان صدا منجی سنگھ جی کے نے جیو کے ساتھ کیا اور یہ ایگریمنٹ میں جو جو کھلا سے کیے ہو رہے ہیں جو جو ایگریمنٹ کیا بہت حیرانی جنگ یہ دو ہزار چودہ کے اندر ہی ایگریمنٹ کیا گیا کہ ہم اپنے ساری بلڈگوں میں یہ ایسے سیٹ اپ آکسز لگا کے دیں گے آپ لوگوں کو اس ایگریمنٹ کو کرنے وقت اکیلے سگنیٹری ہیں نہ کوئی اس وقت کسی آفیس بیرر کے ساتھ صلاح کی گئی نہ کسی ایگزیکٹیو میں پاس کیا گیا نہ کسی جنرل ہاؤز میں پاس کیا گیا اور اس ایگریمنٹ میں کئی ایسے باتیں لکھی ہیں کہ اس پہ لاکھوں روپے جو سارا انفرسٹرکچر کے اوپر سیٹ اپ ہونا تھا وہ دلی گردوارہ پربندہ کمیٹی کرے گی اس کا جو ڈیزائننگ اور اس کا جو انفرسٹرکچر کو بنانے کا سسٹم ہوگا وہ دلی گردوارہ پربندہ کمیٹی کرے گی اور ڈیزائننگ جو ہے ساری وہ ریلائنس والوں کی اپنی ہوگی اس سے کیا فائدہ گردوارہ پربندہ کمیٹی کو ہونا ہے اس ایگریمنٹ کے اندر کچھ نہیں لکھا کچھ نہیں لکھا وہ اس کے اندر کی گردوارہ پربندہ کمیٹی اس میں اس کے بچوں کو ان کے لوگوں کو کیا بینفیٹ مل سکتا ہے مگر یہ سیدھا سیدھا ریلائنس کو بینفیٹ دینے کے لیے ایگریمنٹ کیا گیا اور لاکھوں روپے اس کے انفرسٹرکچر کو تیار کرنے کے لیے لگائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹاف کو سٹاف نے اس پہ کام کرنا ہے ان کی انشورنس کا خرچہ بھی گردوارہ پربندہ کمیٹی کرے گی یہ خرچہ بھی ریلائنس نہیں پیئر کرے گی ایسے کئی پوائنٹس ریلائنس نے ان کے ساتھ کی ہے اور کسی بھی اس وقت دو ہزار چودہ میں میں ایک کوئی جوائنٹ سیکٹری تھا صدا منجندر سنگھ سرسہ جو اس وقت پردان ہے وہ جنرل سیکٹری تھے صدا ربندر سنگھ قرانہ سینئر وائس پریزیڈن تھے اور وائس پریزیڈن اس وقت صدا تنوان سنگھ ہوتے تھے اس ایگریمنٹ کے اوپر کسی آفیس بیرر کا اور سائن نہیں ہے اکیلے پردان صاحب کے سائن کے ساتھ صدا منجید سنگھ جی کے سائن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا ان کا موٹیو تھا یہ آج تک کسی فون نہیں پتا چلا گردوارہ پربندک کمیٹی کے اندر اس کی کوئی اوریجنل کاپی بھی نہیں پڑی ہے کہ ہمیں کو چیلنج کریں جی کہ اس کی اوریجنل کاپی لاکے دو یہ ہمیں جو ایگریمنٹ دکھایا گیا یہ ایگریمنٹ ہمیں ریلائنس والوں نے پروائیڈ کیا اس کی فوٹو کاپی انہوں نے ہمیں دیا اوریجنل ان کے پاس ایک کاپی ہے دوسری کاپی ہمارے پاس بلکل اویلیبل نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے جو گروگر کی جگہ ہیں ان کی جداد ہیں اگر ایسی کمپنیوں کو دی جاتی ہے کس منصوبے سے دی گئی اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اگر اس سے کوئی قوم کو فیدہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں جرور آگے آکے بتائیں کہ یہ میں نے قوم کے لیے فینفیٹ کے لیے کام کیا ہے مگر اس ایگریمنٹ کے مطابق نہ کردوارہ پربندک کمیٹی کو نہ کومیٹی کو اور نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کسی عام لوگوں کو سوائے ریلائنس کمپنی کو مین اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بتاؤں کہ اسی انسٹیٹوٹ میں تقریباً پنتالیس ہزار بیا مینے نا پنتالیس ہزار بیا مینے کا انٹرنیٹ کا خرشہ ہمارے اپنے انسٹیٹوٹ کا ہے کم از کم وہی اگر فری ہو جاتا تو ہم سمجھتے کہ شاید اس کے بحاب پہ یہ ایگریمنٹ کیا گیا ہے پنتالیس ہزار پہ ہم انٹرنیٹ کا الگ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے ان کو یہ جگہ دے رہے ہیں کسی اور کمپنی کے ساتھ وہ ہمارا ٹائی اپ ہے اور یہ ایسے اگریمنٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پہ چاہے وہ انڈیا گیٹ سکول ہے چاہے ہیمکون سکول ہے ہرگو بندن اکلیف سکول ہے ایسے کئی سکولوں کے اوپر یہ دو ہزار بارہ سے تیرہ سے پہلے کے اگریمنٹ ہو رکھے ہیں جن کے ہمارے پاس کوئی لیز ڈیڈز نہیں ہیں مگر یہ کانٹینیوشن میں چلتے آ رہے ہیں ایک نرف گردوارہ پربندہ کمیٹی کو بدنام کرنے کے لیے روز پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے الگ الگ پارٹیوں کی طرف چاہے وہ ہمارے پچھلے صاحب کا پریزیڈنٹ ہو چاہے اس سے پہلے کی پارٹی پرمجی سنگھ سرنا کی پارٹی ہو یہ روز دلی سے گردوارہ پربندہ کمیٹی کو بدنام کرنے کے لیے نئے نئے ایگریمنٹس اور نئے نئے باتیں کر رہی ہے مگر پچھلے جو ایگریمنٹس اپنے ان کے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں کوئی مہدف نہیں یہ آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں اور کیونکہ ہمیں دو دن پہلے ہمارے سامنے آئے ہیں اور جسی جی نے اس کے اوپر کارروائی کی تو پتا چلا یہ ان کی فوٹوگرافز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو وہاں پر یہ سارے باکسز لگے ہوئے ہیں ہماری ہماری یہی ایک اپیل بھی ہے آپ کے مادہ ہم سے ہم یہ سوال بھی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ آپ نے کیا اس کے پیچھے آپ کا کیا منصوبے تھے کیا مقصد تھا یہ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے اس لئے آج آپ لوگوں کو آج تکلیف دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو آپ ان سے ضرور کاؤنٹر کوشن کریں اور پتا کریں کہ اس کے پیچھے ان کے کیا مقصد تھے اپنے پارٹی دے ممبر بھی ہوں گے آپوزیشن دے بھی ہوں گے اور جنتہ دے بھی لوگ جڑے عام سنگت ہے گیا ہے وہ بھی اپنے وچار دے سکتی ہے اگر کوئی بیٹر آپشنز ہے گیا ہے وی آر اوپن فور دیٹ اور اسی اوہ پروگرام اگے سب دی میٹنگ کر کے ہاؤزش پاس کر کے اے پروگرام چلاو اے ایگریمنٹ سانو ریلائنس ملا نے دیتا ہے ایدہ اوریجنل ایگریمنٹ سانو نہیں ہے ایدہ اوریجنل ایگریمنٹ ایک ریلائنس کل ہوئے گا دوسرا جن نے سائن کرتا اہ دے بھی کوئی دوچہ سیکنیٹری ہوندہ آتے ہی اسی کو تو کوئی پوچھ سکتے سی کیونکہ ہی سیرسا جیو سوکر جنرل سیکٹری سی اور میں جوائنٹ سیکٹری سی میں اے میں تنو ہی گال داثر ہے اے جیڑے ایگریمنٹ نے اے ہی اسی اوہ نال ساڑھی کوٹیج گال چال رہی ہے ہی اسی وہ ایگریمنٹ بھی ضرور مانگاوانگے اور اوہ دے بچ کی کلاوزز لگے گئے وہ بھی ضرور سامنے لے گیا کس پوائنٹ ہو لے گئے نہیں اس کے ایس ایگریمنٹ کے اندر کوئی پرائیس ریفائنڈ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک روپے میں ایگریمنٹ ہوا ہے یا ایک لاکھ روپے مینے میں ہوا ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ کتنا کوئی گھٹا لگا ہے کوئی انسٹیٹوٹ میں کوئی بندہ آتا ہو کیونکہ انہوں نے سیٹ اپ وکس جب لگا دیئے اس کی منٹیننس بھی ہمارا انسٹیٹوٹ کر رہے ہیں بجلی کے بل بھی ہم پے کر رہے ہیں اگر بجلی کا بل کا ہم نکال لیں کیونکہ یہ پرسو ہی ہمارے سامنے آیا ہے ہم اس کے بجلی کے بل ہی کیونکہ یہ بجلی کے بل ہمارا سب میٹر نہیں لگا ہوا ایک ہی میٹر کے اندر آتا ہے اب ہم اس کے اوپر سب میٹر لگائیں گے اور یہ بھی دکھا دیں گے کیونکہ پچھلے سات سال کے اندر چھ سال کے اندر کتنے کی بجلی لگی ہے باقی اگریمنٹ کا پیسوں کا ہم بتائی نہیں سکتے اگر ہم ایوریج لگائیں یہ کم سے کم کم سے کم دو سے ڈھائی لاکھ رفعہ مینے کا ایک جگہ کا کرایا ہونا چاہیے جہاں پر یہ لوگ تھے جو پرائیوٹ لوگ کرتے ہیں بٹ میں ویسی بات نہیں کروں گا جیسے کہ سرنہ صاحب نے کہی تھی کہ سوگج کا میرا مکان ہے میرے کو آٹھ لاکھ رفعہ کرایا آتا ہے ہم ویسی بات بلکل نہیں کریں گے یہ تفتیش کرنا یہ دپارٹمنٹ کے کام ہوتے ہیں ہم نے اس کو آگے کروائیں اہدے بیچے جو کچھ پروائیڈ کرنا دلیسے گردوارہ پربندہ کمیٹی نے پروائیڈ کرنا انہوں نے کچھ نہیں کرنا مگر ان کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کے ساتھ یہ لگا رکھی ہے جتنے کالجز ہمارے انسٹیٹوٹز ہیں ان کا سارا آگے ہونا تھا وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب ہمیں یہ بات ہمیں کل سے پرسوں سے خلاصہ شروع ہے اب ہم باقی کالجز میں انسٹیٹوٹز میں ہی پتا کریں گے ہم نے میل ڈال دی اپنے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ کو ساروں کو کہ ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسا ہر ڈیریکٹرز کو پرنسپلز کو کہ کوئی ایسا ان کے آفیسز میں ان کے پرمیسز میں کوئی ایسا سیٹ اپ آکس لگا تو نہیں گا کے گئے ہون پرانے پربندگ کو لگا کے گئے ہون تے ایک اس طرح پتا چل سکتا جادتا کوئی انہاں دے نال ساری کنورسیشن نہ ہو رہی ہوئے کوئی ڈیل نہ ہو رہی ہوئے وہ دے ساری گپت رکھے کہ ایس ایگریمنٹ ہی جو لکھیا ہے ایس ایگریمنٹ دے کلاوز باتا نو دے دن ایدے جو لکھیا ہے کہ ایس ایگریمنٹ دے کلاوز باتا نو دے دن دے دن دے ایدے بچھے سانو ایدے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ایس ایگریمنٹ ہے جنہوں کانفیٹنشل رکھا جائے گا ایک کوئی سرکاران دی کال ہو رہی ہے ایک کوئی سینا دی کال ہو رہی ہے جنہوں کانفیٹنشل رکھا جائے گا ایک بلکت اسی کوپی نال لگے جاؤ اس کے اوپر اب لیگل کاروائی جو بنے گی اس کے اوپر ضرور کریں گے پہلے ہم نے کال کیا سدہ جسبیر سنگھ جسی نے ان سے بات کیا انہوں نے کہا کہ آپ پریزیڈنٹ سے اور جنرل سیکرٹی سے بات کیجئے انہوں نے فیلال اپنا ایگریمنٹ بھیجا اور ہم ان کا اس کا سوچ آف کر کے رکھ دیا ہے جب وہ ہمارے پاس آئیں کیونکہ ان کو اب پرابلم آ رہی ہے ان کو ڈسٹرمنس ہو رہی ہے نیڈورک میں تو ہمارے پاس آئیں گے ہمارے ہمیں اریجنل ایگریمنٹ دکھائیں گے تب ہم کوٹ میں دلو جائیں اور سٹیم پیپر کلہ منجی سنگی کے دے نام تو ہے میں کوئی بھی کال ہسی کچھی نہیں کرانگے کیونکہ ساڑھا مقصد صرف بدرام کرنا نہیں ہے کسی نوں ساڑھا مقصد دے کلیارٹی سنگتے وچھ لے آن دا تے ایدہ جادہ تک ساڑھے ہاتھ چے اریجنل ایگریمنٹ نہیں آجاندہ ہسی ادھی لیگل لڑائی نہیں لڑاں گے ہسی پہلے لڑائی وہ لڑاں گے کہ ساڑھا کل ایگریمنٹ آئے جنہ نال ایگریمنٹ کیتا ہے پہلے ہسی انہ نال گربر سے شکر کرنا